بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگئے اللہ کی رحمت سے آج کب لوگ شروع کرتے ہیں تو آج میں اپنے کھیتوں کی طرف جا رہا تھا تو آپ کو اپنے کھیتوں کا وزر کراتا ہوں یہ جو کھیت آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے ابو انہوں کے ماموں کو ہیں یہ گزر کے آگے ہمارے شروع ہوتے ہیں میں نے کہا ابھی نکلتا ہوں جب سے گوہاں یہ پودہ علوچی کا ہے اس پہ کافی علوچی ہیں یہ دیکھیں ابھی چھوٹی چھوٹی لگی ہوئی ہیں تو یہ علوچی بڑی ٹیسٹی ہوتی ہے تو ہم خوب کھاتے ہیں جب پک جاتی ہے تو یہ ساتھ ہی انگور کی بیلیں چڑھی ہوئی ہیں اس کے اوپر یہ فالسہ ہے فالسہ بھی یہ ہم کے درخت ہیں گندم کی فصل بھی جی ہوئی ادھر ہے اور ادھر چارہ جانوروں کے لئے اس کے بعد یہاں سے ہماری شروع ہو جاتی ہے یہ جو آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں یہ ہمارے کھیت ہیں اور یہ آم کا درخت بھی مارا ہے یہ مہنگو ہے ساری یہ انوار ڈٹول کا پودھا ہے اس پودھے پہ بھی آدھا انوار ڈٹول لگتا ہے اور آدھا اور ہے یہ مہندی کا پودھا ہے مہندی یہ شتوت ہے اور بہت پرانا شتوت ہے جب سے میں نے ہوش سمالی ہے یہ اس سے پہلے کا شتوت ہے اور اسی طرح بڑھا ہے ایک دفعہ اسے کارتی ہے میں گرا بھی تھا اس سے تو اس شتوت کے ساتھ میری یادیں جوڑی ہوئی ہیں یہ لوچی کا پودھا ہے ہمارے کھیتوں میں جو یہ کافی بڑا ہو گیا تھا لیکن سوک گیا تھا دوبارہ اس کی جار سے ہو گیا اور پھر اتنا بڑا ہو گیا ماشاءاللہ سے یہ آڑو کا درکت ہے یہ بھی سوک گیا تھا لیکن یہ بھی دوبارہ ہو گیا اس وجہ سے بھی چھوٹا ہے اور اس پہ یہ پھل کوئی کوئی پھل لگا ہے یہ دیکھیں ابھی ہم سڑک کی طرف جانے کا سوچتے ہیں الحمدللہ فصل تیار ہی ہے تقریباً اب موسم وغیرہ زیادہ نہ خراب ہوئے تو بہت جلد پک جائے گی سٹے تیار ہیں گندم کے اب ان میں سبز دانے بن گئے ہیں اور اب آساسا یہ پک جائیں گے اگر اتفان وغیرہ آیا تو اس طرح یہ گندم گرنے کا خطرہ ہے اور اگر اتفان وغیرہ نہ آئے تو پھر ماشاءاللہ کھڑی رہے گی اور اسانی سے کٹ ہو جائے گی اور دانوں کو بھی نکسان نہیں ہوگا یہ اوپر قوے کا گوصلہ ہے تو قوے آپ کو سنائی دے رہے ہوں گے میرے اوپر حملہ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ میں ان کے گھر کے قریب قریب پھر رہا ہوں تو یہاں سے بھاگتے ہیں چھتوت کیونکہ یہ پرانہ ہو گیا اس میں دیکھیں سراخ ہوئے ہوئے ہیں لیکن ابھی بھی یہ سبز اور ہرابرہ ہے اس کی لکڑیاں کاٹ کے اس سے ٹوکڑیاں وغیرہ بنائی جاتی ہیں تو جب سردی شروع ہوتی ہے تو پودھوں کے پتے وغیرہ گر جاتے ہیں پاتی جاڑ میں تو اس کو پھر کاٹ کے رکھ لیا جاتا ہے اور پھر اس کے شاخوں سے ٹوکڑیاں بنائی جاتی ہیں یہ دیکھیں یہ سارے کاٹیں ہوئے ہیں اب دوبارہ نئی شاخیں نکالیں گے تو اگلے سار پھر اسی طرح ان کو کاٹ کے ٹوکڑیاں بنایا جائے آم کا چھوٹا سا پودھا جو ابھی ابھی جوان ہوا ہے اور ابھی پھول نکلیں اب اس پہ آم لگیں گے یہ آم کا بڑا سا ہے پودھا اس سے پھر یہ کافی پرانہ ہے پھر اس پہ بھی کافی بھور لگے ہوئے ہیں اب ان کو بھی آم لگیں گے ہے تو آم آم کا ننہ سا پودہ یہ لوچی ہے اس کے نیچے دیکھتے ہیں شاید کوئی چھوٹی لوچی ہوگی ہوگی اگر ہوگی تو ہم دیکھیں گے پھر اس کے اس کے نیچے ہم نے اچھی طرح دیکھ لئی ہے کوئی بھی نہیں ہے پودہ کیونکہ پہلے ہی انہوں نے یہاں سے نکال کے پودے لگ لگ جگہ پہ لگا لی ہیں دیکھیں یہ ایک یہ لگا ہوا ہے گلاب یہ ادھر بھی لگیں یہ گلاب بیجے ہوئے ہیں چھوٹی چھوٹی کلمیں لگائی ہیں اب یہ دیکھیں یہ گلاب نئے پتے نکال رہے ہیں یہ شاہ کاٹ کے لگائی گئی تھی تو اب اس نے کافی پتے نکال لی ہیں یہ دیکھ لیں لیکن یہ سوگ گئی تھی یہ بھی ایک چھوٹی سی شاہ تھی اس نے بھی پتے نکال لی ہیں اس نے بھی یہ یہ اچھی طرح اس نے تو پھول بھی نکالنے والی ہے یہ آگے چھوٹے ہیں شاہ کاٹ کے لگائی جاتی ہے پودوں کی اس میں سے کافی حد تک پھوگ جاتے ہیں اور کچھ سوک جاتے ہیں یہ بھی شاہ کی لگائی ہوئی ہے انگور کی بھی ایسی شاہ ہی لگائی جاتی ہے یہ انگور ہے کی بیل ہے اور یہ علوچی کا پودہ لگایا ہوا لگتا ہے یہ شاہ لگائی ہوگی ہے کافی بڑی ہوگی ہے یہ جیسے انگور کی بیل ہے یہاں سے کٹ کے آدھی زمین میں لگا دیں تو پھر سے پتے نکلیں گے بیل بن جائے گی یہ کولوچی یہ نمبو کا پودہ ہے ابھی نمبو کو پھول لگ رہے ہیں تو ابھی پھل لگے گا اور رمضان تک نمبو بن جائیں گے کچھ نہ کچھ کیونکہ رمضان شروع ہونے والا ہے یہ جو سامنے آپ کو باغ نظر آ رہا ہے یہ بھی ہمارے عزیزوں کا یہ ہے آپ کو پہلے بتایا تھا ہمارے گاؤں کے اردگیرد ساری ہمارے اپنوں کی زمینیں ہیں وہ آپ کو پوری تفصیل سے یہ ویڈیو دکھاؤں گا گاؤں کی ہسٹری والی تو اگر وہ آپ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبکرائب کرلیں اور ساتھ ہی بیل کو آئیکن کلک کرلیں تاکہ جیسے ہی میں وہ والی ویڈیو اپلوڈ کروں تو آپ کو اپ ڈیٹ مل جائیں یہ بیری کے پودے ہیں اور بیر بھی لگے ہوئے ہیں ابھی کچھیں بیر اس کے کافی مزے دار ہوتے ہیں جیتو ناظرین امید کرتا ہوں آپ کو آج کاب لوگ پچند آیا ہوگا اگر پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے چینل کو سبکرائب کرلیں تاکہ ہر نہیں آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو جلد سے جلد مل جائے کینٹی ضرور دبیو شکریہ اسلام علیکم اگلی ویڈیو تک اپنا خیار رکھئے گا آپ کو فکرائے پیار رکھئے گا اپ ڈیٹ کہتا ہے چاڑیٹ اپ ڈیٹ کہتا ہے موسیقی